موسیقی آل پاکستان اللہ منہ تاجران یہ سمندر ہے یہ تاجروں کا سمندر ہے کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے انشاءاللہ ہم 29 تاریخ کو صبح 9 بجے موٹر ویسے بابو صاحبو سے انشاءاللہ اسلامباد کی روانہ ہوگے اور اسلامباد میں ایف بی آر کے دفتر کا گھراؤ کریں گے انشاءاللہ انار کرنے کے لوگ انار کرنے کے مکران 29 تاریخ کو بھی آپ کے ساتھ ہیں ہماری پوری ٹیم 29 تاریخ کو انشاءاللہ دھرنا دے گی ہماری حقیقتی ہے کہ ہمارے پاس نئی نیر تیسٹ پیاند موجود ہے جی آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر گروپ نے 29 ستمبر کو لاہور سے اسلامباد مارچ کی کال دے دی آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر گروپ کے عہد دران کا انار کلی آمد پر شاندار استقبال نو منتحب سینئر وائز چیرمن حاجی نئیم خان نے آنے والے موزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا آل پاکستان انجمن تاجران لاہور نئی میر گروپ نے تاجران پر ایف بی آر کی جانب سے لگائے گئے نجائز ٹیکس کے حلاف برپور احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے 29 ستمبر کو ایف بی آر کے دفتر کا گیراؤ کرنے کے لیے تمام تاجران کو کال دے دی آل پاکستان انجمن تاجران لاہور نئی میر گروپ کے جنرل سیکٹری نئی میر نے کہا کہ ہم ٹیکس کے اس بوسیدہ نظام کو نہیں مانتے ہم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے سٹکوں پر آئیں گے اس موقع پر آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر گروپ کے وائس چیئرمن حاجی نئی نے کہا کہ حکومت کا کام ہے تاجروں کے لیے آسانی پیدا کرے کیونکہ تاجروں کے ٹیکس پر ہی حکومت چلتی ہے اور ہم لوگ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں جبکہ حکومت نے بیجا ٹیکس لگا کر ہمارے لیے دو وقت کی روٹی کمانا مشکل کر دی ہم ناجائز ٹیکس کو کسی طور پر بھی نہیں مانیں گے 29 ستمبر کو تمام تاجران لاہور سے اسلامباد روانہ ہوں گے اور اپنے جائز بطالبات کی منظوری تک ای بی آر کے دفتر کا گھراؤ جاری رکھیں گے محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورلڈ اردو میرے ساتھ آج موجود جو شخصیت ہیں وہ نئیم خان صاحب ہیں جو رحمت مارکٹ اور ملہکہ مارکٹ کے صدر ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں ایونٹ کی حوالے سے سلام علیکم صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ایونٹ ہے وہ ہماری حال پاکستان بن چہازہ نئی گروہ کیا گیا ہے سینئر ووئیس چیرمنن لاہور منتقب کیا ہے مجھے اور دوسرا ہمارا پر سو 29 سری کو لاہور سے اسلامباد کے مارچ کرنا ہے اس کی تیاری کے سسنے میں یہ بھی اجتماع ہے اور آج کل سے زیادہ عظیم الشان اجتماع ہوگا اور انشاءاللہ 29 سری کو صبح 9 بجے موٹر ویسے بابو سابب اسے انشاءاللہ اسلامباد کی روانہ ہوگئے اور اسلامباد میں ایپ ڈی آر کے دفتر کا گھراؤ کریں گے جب تکر ہمارے مطالبہ جائز مطالبہ تصریم نہیں کی جاتے ایک ہزار پرسنٹ سکوئر فوٹ پہ جو لگایا گیا سترہ پرسنٹ سیل ٹیکس اور اس کے علاوہ جو دوسرے ٹیکس لگایا گیا انکم ٹیک لگایا ہے آرڈینس کے دریئے یہ تمام جب تکر اس کا حکومت اعلان نہیں کرتی انشاءاللہ میں وہاں پر برپور تجاج کریں گے کیونکہ تجاج ہمارا حق ہے اس کا حق ہم سے کوئی نہیں چیز سکتا پورا حمد تجاج ہمارا حق ہے اور اس حق کو ہم سے کوئی نہیں چیز سکتا انشاءاللہ عوام بوکی مر رہی ہے عوام کو روٹی کے لالے پڑے ہیں اور حکمرانوں کو کبھی کرونا کی آرڈ میں چھپ کرم پر لگاتے ہیں لاؤگ ڈاؤن لگاتے ہیں کبھی ہفتے کی چھپٹی کر داتے ہیں کبھی شام کو چھے بجے دکانے بند کرتے ہیں وہ خدا کے لئے آگے دیکھیں مر گیا غریب غریب مر گیا غریب آگے یہاں عوام سے پوچھے ہمارے حکمران ایسیو میں بیٹھے میں ہیں یہی مران خان صاحب کہتے تھے کہ جی اگر میں نے آج اس طرح کیا تو میں یوں کر دوں گا اور اگر آج میں نے اس طرح کیا تو میں ایسی حقومت ہی میں رہا ہوا آج وہی پریز لاہی وہی ایمکیو ایم اور تمام جتنے بھی وہی چور تھا بھائی اپنی زبان آپ کی اپنی نہیں ہے وہ خدا کے لئے تاجروں کیوں کر رہے ہیں ہمارے تاجروں کے سر کے اوپر یہ حکومتیں چلتی ہیں پاکستان چل رہے ہیں تو خدا کے لئے تاجروں کو مت تنگ رہیں اور تاجر جی دن تنگ آ گیا جی دن تارا سارا تاجر سڑکوں بھی ہوگا تو اس دن آپ کو حکومت کیا سب کو بچانا مشکل ہو جائے گا جنگیر ترین بیٹھا ہے خسروب اختیار بیٹھے ہیں اس سرے بیٹھے ہیں اس سارے مافیا تو آپ کے بعد خود بیٹھے ہیں تو مافیا آپ کے پاس بیٹھے ہیں ہمیں کہہ دیتے ہیں گیا تو ہم تاجر آج تجاجن کال دی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم تاجر سب ہو کے کٹھے ہو کر ہمیں پٹسو مارا بھائے ہم سے پہلے کل اعلان کرتے ہیں گورنمنٹ ہمیں تجاج کرنے کا شوق نہیں ہے ہم نے پناہ کاروبار بند کر کے تجاج کے لئے جانا ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے ہم نے تجاج خوشی تھی نہیں ہم کرتے تجاج نام آبائی تا ٹائم ہے ہم سب روٹی گھر سے کمانے بچوں کے لئے آتے ہیں اور ہم نے جائز روٹی کمانی اپنی تو ہمیں شوق نہیں ہے جائز روٹی کمانی اپنی 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 اپ پاکستان ایمن تاجران یہ سمندر ہے یہ تاجروں کا سمندر ہے کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے ندی نالے یہ پر نالے یہ ہمارے مقصد کو کھوٹا کر لیں گے تاجر بھائیو میں صرف آپ سے ایک باتہ لے لیا میں کھڑا ہوں میں کھڑا ہوں سینہ چھوڑا کر کے کھڑا ہوں سینہ تان کے کھڑا ظلم کے خلاف لاعنصافی کے خلاف اس گندے اس گندے غلیظ ٹیکس کے نظام کے خلاف مجھے بتائیں یہ جو بھی ٹیکس کا نظام ہے اس نے آپ کو کیا عزت دییا کیا بتا دییا اس ٹیکس کے گندے غلیظ اور غلط سے پھرے نظام میں آپ کو چور کہہ رہایا آپ کو ٹکو کہہ رہایا آپ کو اس معاشرے کا برا ترین شخص کہہ رہایا اور آپ کو حق طرف کرنے والا کہہ رہایا آئیں اس نظام کے خلاف بغاوت کریں انتیس سبتمبر کو ان ساتھوں کی امراض ہمارے ساتھ آپ شانہ و شانہ چلیں قدم سے قدر ملائیں انتیس سبتمبر کو اسلام آباد چلیں کھراو کریں کیا آنار طریقے تاتھوں آپ کے اندر ہم ہے کیا انتیس سبتمبر تو جاؤ گے ہاتھ تھوڑے کھڑے ہوئے ہیں جاؤ گے جاؤ گے دادا پکا گھڑے ہو پکا گھڑا ہے کھڑے ہوئے ہیں اسلام آباد چلوں گے احتجاج کروں گے اپی آر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ہاتھوں میں کھڑے بات کروں گے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے نانگے کیمرامنموحسن رشید کے ساتھ ناصر محمود نیوزورلٹ اردو لاہور موسیقی